بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج تین دسمبر ہے اتوار کا دن ہے ڈیفینس کار حادثے کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ پولیس کو ایک بہت بڑی ناقامی ہوئی ہے اس معاملے میں جو رفنان ہے مرکزی ملزم اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اب وہ جوڈیشل کا سٹیڈی میں ہے پولیس کے پاس نہیں ہے ریمانڈ پہ نہیں ہے لیکن جو پچھلے دس دن تھے اس میں پولیس نے جو کوشش کی ہے اس کوشش میں پولیس کو ناقامی ہوئی ہے مدعی جو رفاقت صاحب ہیں ان کا جو پوائنٹ اف ویو ہے اس حوالے سے پولیس کچھ بھی حاصل کرنے میں ناقام رہی ہے اصل معاملہ کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ساتھ ساتھ ابراہیم ایک دوست ہے افنان کا جس کی تصویر میں نے ایک ویڈیو کے تھامنیل پہ لگائی تھی جب وہ ڈی اے جی نیویسٹیگیشن کے پاس پیش ہوا تھا اس کے لیے اپنا تفتیش کے لیے تو اس کے جو دائیں ہاتھ ہے اس کی دو انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اس ابراہیم نے یہ کہاں پہ ہے آج کل ہے تو پولیس کی حراست میں لیکن اس کی گرفتاری شو نہیں کروائی گئی اس نے پولیس کو کیا بتایا حادثے کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں یہ سامنے رکھوں گا دو اور دوست ہیں ان کے جو اس وقت گاڑی میں موجود تھے سعاد اور عبداللہ یہ لوگ اب کہاں ہیں اور یہ لوگ پولیس کے پاس پیش کیوں نہیں ہو رہے یہ سارا معاملہ جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کریں گے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں مدے کی طرف آتے ہیں جی آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو ملزم افنان ہے اس کا تقریباً دس روز کا جو ہے وہ ریمانڈ پولیس نے حاصل کیا تھا اور پولیس نے عدالت کو یہی بتایا تھا کہ ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے اور جو گزشتہ پیشی گزری ہے اس کے اوپر بھی پولیس نے جب پیش کیا تو مزید ریمانڈ مانگا لیکن ابرگل صاحبہ جو ہے جو صداد دشتگردی عدالت کی جج صاحبہ ہے انہوں نے پولیس سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے مزید کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کچھ کر لے تو جو پولیس نے جو کچھ بتایا اس سے ظاہری بات ہے جج صاحبہ مطمئن نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کا مزید ریمانڈ نہیں دیا انہوں نے کہا جتنی تفتیش کرنی تھی آپ نے کر لی مزید میں جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتی اب میں آپ کو جو ہے سٹیپ بے سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ ان دس روز میں تحویل میں تھا تو کیا کچھ کیا افنان نے یہ جو دس روز تھے جی اس میں سب سے جو بڑا افنان کے اوپر مدعی رفاقت صاحب کی طرف سے جو الزام ہے یا وہ جو بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے تین سو دو بھی لگائی گئی ہے اور سیون ایٹی اے بھی لگائی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ افنان جو ہے اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی افنان نے ہمیں فالو کیا اس نے جان بوجھ کر گاڑی ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پر ٹکرائی اور یہ قاتل ہے اس نے قتل کیا جبکہ دوسری طرف افنان اور اس کی فیملی کا یہ موقف ہے کہ یہ حادثہ ہے ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا جس کو اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے رفاقت صاحب کا جو پوائنٹ اف ویو ہے اسی کے تحت تین سو دو اور سیون ایٹی اے لگائی گئی ہے لیکن ان دس دنوں میں پولیس افنان سے اس حوالے سے کچھ بھی منوانے میں ناکام رہی ہے یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو یہ جو دس دن ہے افنان نے اور اس کا جو دوسرا دوست ابراہیم ہے جس کا آپ کو بتا دیتا ہوں ابراہیم بھی شامل تفتیش ضرور ہے پولیس کی حراست میں بھی ہے لیکن پولیس نے نہ اس کو عدالت پیش کیا ہے اور نہ اس کی گرفتاری شو کروائی ہے یہ پولیس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے وہ پھر بعد میں اگر ضرورت پڑی تو اس کو شاید عدالت میں پیش کر دیں اس کا ریمان لینے ڈیپینڈ کرتا ہے پڑی یہ ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس حد تک تو افنان نے اور جو لڑکہ ابراہیم ہے انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ جی حادثہ ہوا ہے ہم جو آپ نے کہا نہیں سنی ہوئی ہے یہ سارا معاملہ ہوا ہے لیکن دونوں کا یہی موقف ہے اب تک کہ جی یہ حادثہ تھا نہ تو ہماری تلقلامی ہوئی ہے کیونکہ اس تلقلامی کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہماری کوئی تلقلامی نہیں ہوئی ہم آ رہے تھے اور ہمارا حادثہ ہو گیا ہم نے کوئی قتل نہیں کیا یہ میز ایک حادثہ تھا اور پولیس کو ابھی تک یہی ہی سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے لیکن وہ اس کو اس اپنے موقف پر ان دس دنوں میں قائم رہے اور پولیس ناکام ہوئی ہے ان سے کوئی بھی ایسا ثبوت حاصل کرنے میں جس سے اس چیز کو اسٹیبلش کیا جا سکے کہ یہ تین سو دو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ایکسیڈنٹ والا جو دوسری دفعات والا معاملہ نہیں ہے بلکہ تین سو دو ہے تو یہ سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ پولیس کو ابھی تک ریمانڈ کی ہونے تک جو ہے پولیس اس معاملے میں ناکام رہی ہے اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے پولیس نے اس میں موسیفیکیشن ٹیسٹ کروایا ہے میامنشیہ اسپتال سے ریسز اسپتال اور ڈینٹل اسپتال سے اس کا ہوتا ہے عمر کا ہوتا ہے ہڈیوں اور دانتوں کا ہوتا ہے اور مزید میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتایا کہ فوٹوگرامیٹیک ٹیسٹ کروایا گیا ہے فوٹوگرامیٹیک ٹیسٹ جو سی سی ٹیو فوٹیج ملی ہے اس سے میچ کرنے کے لئے کروایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک پولیگراف ٹیسٹ ہے وہ بیانات بدلنے کی وجہ سے پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پولیس نے ان دس دنوں میں کروائی ہیں لیکن پولیس جو ہے اپنے اس مقصد میں جو ہے بلکل ناکام رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی قتل ہے اس کو سریحاں تیز رفتاری اور ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جو ملزمان ہیں اب افنان جو ہے ابھی تک جو معاملہ ہے جو کیس ہے واضح طور پہ اس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں یا جتنے بھی ثبوت سامنے آئے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کیس رفاقت صاحب کی فیور میں نہیں جا رہا وجوہات وہی ہیں میں جیسے آپ کو بارہاپ دی ویڈیوز میں بتاتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے عدالت شواہد ثبوت یہ چیزیں مانتی ہوتی ہے عدالت چیزوں کو دیکھ کے چلتی ہے کوئی بھی کسی پر الزام لگا سکتا ہے کہ جی اس نے قتل کیا اس نے پلانچیز کیا لیکن اس کو پھر عدالت میں ثابت کرنا ہوتا ہے پروزیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے وقل آگے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اب ڈیفینڈ کرتا ہے کہ پروزیکیوشن کتنا سٹرانگ کیس بناتی ہے دیکھیں حادثہ ہو گیا اس میں کوئی شرط نہیں ہے ایک بہت جو ہے بڑا سانحہ تھا اس فیملی کے لیے چھے لوگ اور ساتھوں کہہ رہے ہیں پریگننسی تھی ساتھوں بچہ بھی تھا اس خاتون کے اس میں تو وہ بھی جو ہے سات لوگوں کی جان گئی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے لیکن اس کو پولیس نے پروو کرنا ہے ایویڈنس سے ثبوتوں سے ان چیزوں سے اور اس میں یہی سین ہے کہ جی پولیس کو نہ تو ابھی تک کوئی سی سیٹیو فوٹیج ملی ہے جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ جی افنان نے واقعی ان سے تلقلامی کی تھی وہ سی سیٹیو فوٹیج ابھی تک پولیس کو نہیں ملی یہ میں آپ کو بتا دوں کنفرم دوسرا پولیس کو ابھی تک یہ نہیں ثبوت ملے کہ افنان نے تیز رفتاری سے جان بوجھ کے گاڑی ماری ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے تو ابھی تک جو رفاقت صاحب کا پوائنٹ اپیوی تین سو دو والا اور جو سیون ایٹی اے والا ہے وہ ابھی تک جو ہے معاملہ بیچ میں ہے ابھی تک اس طرف نہیں جا سکا ایک چیز اور آپ کو ضرور بتاؤں گا جی جو ٹیسٹو اینوسفیکیشن والا اس کا جو ریزلٹ ہے اس پر بڑا ریلائے کرے گا معاملہ وہ اس لیے کہ اگر یہ لڑکا اگر یہ لڑکا چھوٹی عمر کا نکلا یا اس کی رپورٹ چھوٹی عمر کی جو بھی ہے اگر یہ لڑکا چھوٹی عمر کا نکلا تو پھر اس کو اور بھی ریلیف اس صورت میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ صورتیں ہیں اس کیز کو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ میرا اپنا ہے تین سو اکیس تین سو بائس ضرور لگا ہوا ہے جو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کم اوور ڈرائیور ہیں میں ہوتی ہے جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ان دو جو جرائم ہیں یا دفعات ہیں ان کی سزا جو ہے یہ دس سال چودہ سال وہ جو قید والی سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے ہے یہ ٹریفک رولز کے معاملات ہیں اب اس کے بعد جو مدعی نے جو کچھ بتایا وقت اور جگہ کا بتایا تھا اور کہاں روکا گیا جگڑا ہوا خواتین سے بدتمیزی کی اب اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے جس جگہ پہ بھی وہاں پہ کوئی میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً مجھے اگر اب تھوڑا سا وہ ہے کہ تین سو میٹر کے جو مجھے پتا چلا تھا ایراؤنڈ تھری ہنڈرڈ میٹرز کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود دیں گے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے موبائل فون سے فوٹیجز بتائیں لیکن آپ کو پتا ہے لوگ اس وقت فوٹیج بنانا شروع کرتے ہیں خدا نہ خاصلہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں کہ وہ یا رادسہ ہو گیا اور اس کی فوٹیج وہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب بارڈیز نکالنے کی گاڑی کی فوٹیجز موجود ہیں یہ چیزیں موبائل فونز پہ ہیں لیکن گاڑی کا ہٹ کرنا وہ سی 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 ٹی و فوٹیج سے پتا لگتا ہے پیچھا کرنا سی 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 ٹی و فوٹیج سے پتا لگتا ہے تلخ کلامی ہونا کہیں رکنا اتر کے گاڑی سے آنا سی سی ٹی و فوٹیج سے پتا لگتا ہے نہ تو سیف سی ٹی نہ وہ ڈیفنس کی جو جندر جیز معاملہ ہوا تھا وہاں تو کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے اب عبداللہ اور اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہتا ہوں کہ سعاد اور عبداللہ کہاں پہ ہیں ابراہیم پولیس کا سٹیڈی میں ہو گیا دو لڑکے اور جو ہے سعاد اور عبداللہ ہیں سعاد اور عبداللہ میں سے میرے علم میں ہے کہ ایک لڑک آؤٹ آف کنٹری ہے اس کو میں تقریباً جو مجھے کسی نے بتایا مجھے لگ رہا ہے مطلب وہ میرے ذرائع ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں ایک لڑک آؤٹ آف کنٹری نکل گیا ہے اور وہ واپس اس میں آنا ہے اور یہ بات جو ہے پولیس والے بھی پولیس ذرائع بھی کنفرم کرے کہ ایک لڑک آف کنٹری ہے ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ موجود ہے لیکن یہ دونوں لڑکے ابھی تک نہ تو شامل تفریش ہوئے ہیں نہ یہ آتے ہیں پولیس کے پاس بلکہ ان کے وقلہ موجود ہیں جو پولیس کو سپورٹ کر رہے ہیں پولیس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پولیس کو چیز پوچھنا چاہتی ہے تو وقلہ کے تھرو پولیس کے ساتھ ان لوگوں کا رابطہ ہے لیکن یہ لڑکے ابھی تک پولیس کے پاس ایک دفعہ ڈی ای جی انویسٹیگیشن کے بعد یہ لوگ پیش ہوئے تھے اس کے بعد یہ پولیس کے پاس نہیں آئے ہیں یہ اس کیس کے وہ حقائق ہیں جو ابھی تک ہیں اب کیونکہ اگر نیا ہفتہ شروع ہنے والا ہے چیزیں نئی آنے والی ہیں کچھ چیزیں مزید آئیں گی ظہری بات ہے آپ کو دونوں ہم پوائنٹ اپ ویو بھی سناتے رہتے ہیں رفاقت صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا افنان کے والد شفقت کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے ویڈیوز میں پوشش کرتے ہیں کہ جونکہ توں آپ کے سامنے رکھنے تاکہ آپ کو پتا چلے معاملہ تیس طرح تو یہ کیس ابھی تک کہ جو میرے سامنے چیزیں آئیں اب کیونکہ رپورٹیں آنی ہیں جب رپورٹیں آئیں گی یوسیفکیشن ٹیسٹ بہت زبردست قسم کا امپیکٹ ڈالے گا اس کیس کے اوپر اور بہت اہم ٹیسٹ ہے اس سے پتا چلے گا کہ معاملہ جب نائل کورٹ میں چلنا ہے یا مین کورڈ ایڈلٹ والے اس میں چلنا ہے دوسرا ٹیسٹ پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ جھوٹ سچ کا بتاتا ہے بیانات بدلنے والا ہے اور تیزرا جو ہے وہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہے وہ میچ ہو جانا ہے ظاہر ہے تیزریو فوٹیج میں وہ چیک کریں گے کہ جی لڑکا یہی تھا جی گاڑی یہی تھی آرڈیو ویڈیو اس میں میچ کرتے ہوتے ہیں یہ ہے سیچویشن افنان والے کیس کی جس میں ابھی تک کی صورتحال کے مطابق افنان جو ہے اس پہ مجھے ٹھیک ہے آپ مجھ سے خلاف کر سکتے ہیں ظاہر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں میں بارہا کہا چکا ہوں کہ بینیس کرائیم ہے بہت زیادتی ہوئی جو کچھ بھی ہوا بڑی ہے کہ جو تین سو دو اور سیون ایٹی اے لگائی گئی ہے اس میں معاملہ جو ہے ابھی تک شواہد اور ثبوت جو ہے جو پولیس نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے انہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے تو یہ چیزیں ہیں جی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے کریں اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ شکنے والوں کو انہوں سے نابود کرے ظالموں کو بردت نشان بنائے مسلموں کو انصاف ملے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مولاقات ہوگی پاکستان زباد اللہ حافظ